موسیقی 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 تھا وہ ہٹا دیا ہے اور issues تو خیر ہیں جو ہیں لیکن اب share نہیں کر سکتی ہر چیز vlog میں کیونکہ vlogs میں possible نہیں ہے ہر بات share کروں تو یہاں سے میں نے جب oven ہٹایا تو چھوٹی چھوٹی جو چیونٹی ہے نا وہ اتنا زیادہ یہ دیوار کے اندر سے جو نکال کے مکسچر نکال کے ڈالتی ہیں یا مٹی نکال کے ڈالتی ہیں تو وہ ساری ویسے تو کلیننگ ڈیلی ہو جاتی ہے لیکن ظاہر ہے ڈیٹیل والی تو آپ ہفتے بعد یا پندرہ دن بات کرتے ہو تو بس میں نے microwave اس لیے ہٹایا کہ اوپر کے cabinets میں نے ابھی سارے خالی کرنے ہے ان کی سیٹنگ کرنی ہے اور یہاں سے microwave ہٹا کے میں نے دوسری سائٹ پہ رکھ دیا ہے یہاں پہ میں رکھوں گی جو میرے ڈیلی یوز کی چیزیں ہوتی ہیں ویسے تو microwave بھی یوز ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ چلو وہ سائٹ پہ ہو جائے گا یہاں پہ میں وہ چیزیں رکھ لوں گی جیسے blender ہو گیا چوپر ہو گیا جو ڈیلی کا یوز میں آتا ہے اور یہاں پہ space بھی تھوڑی سی کھل جائے گی تو اس وجہ سے نا یہاں پہ میں سارا صاف کر کے اور یہ میں ڈال رہی ہوں اور ابھی بھی شاید آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا تو کافی gap ہے corner میں تو فیلحال تو ابھی میں اس کو صاف کر کے رکھ رہی ہوں اب دیکھوں گی دوبارہ میں یہاں پہ paste لگا لوں یا دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے اور اوپر کے جو cabinets ہیں ایکچولی میں اوپر کیوں نہیں رکھتی ہوں کیونکہ اوپر جو ہے نا میرا ہاتھ نہیں جاتا اور میں اپنا نیا چاپ پر اس طرح توڑ چکی ہوں پلیٹس توڑ چکی ہوں بہت ساری چیزیں میرے ہاتھ سے ٹوٹ چکی ہیں کیونکہ میں سٹول رکھ کے اوپر چڑھتی ہوں میرا ہاتھ نہیں جاتا بہت اوپر ہے اور نیچے والے cabinets میں کوئی شیلف نہیں ہے کوئی ڈرار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس ایسے ہی برتن رکھے میں تو اس وجہ سے آپ کو میرے counter top پہ کافی ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اب اس کا میں حل نکال رہی ہوں کوئی نہ کوئی اور ابھی جو یہ setting ہے یہ بالکل temporary ہے یہ میں بعد میں جو ہے وہ انشاءاللہ final کروں گی تو آپ کے ساتھ share کروں گی کیونکہ میں نے کل بھی جو vlog میں آپ کے ساتھ share کیا تھا کہ میں مسالہ جار یہ ریک جو ہے رکھ رہی ہوں تو تب بھی کافی مجھے comments آ گئے تھے crowdی اسی لیے ہے کہ یہ بھی final نہیں ہے ابھی اوپر کا سامان سارا ہٹے گا اور یہ تو میں بالکل اوپر نہیں رکھنی میرا ہاتھ نہیں جاتا اور نیچے جگہ ہے ہی نہیں کہ میں نیچے رکھ سکوں تو جو daily use کی اس طرح کی چیزیں وہ تو میں بالکل آگے رکھوں گی اور باقی جو ہے اوپر کے میں تھوڑے بت manage کرتی ہوں اور oven جو ہے جو میرا baking oven ہے تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ میں نے بالکل اس کو خالی رکھنا ہے کیونکہ baking میں کرتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو اس لیے اس کو میں نے سپ خالی کر دیا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے میں نے microwave microwave کے اوپر بس میں نے ایک روٹی میکر رکھا ہے کیونکہ میں اکثر اپنی روٹی اس میں چھوٹی بنا لیتی ہوں اور اوپر میں نے جو ٹیشو رول ہوتا ہے کچن کا جو ہوتا ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے اچھا اب جو ٹوسٹر ہے یہاں پہ یہ میں فیلحال میں نے رکھ دیا ہے اب دیکھوں گی اوپر جگہ ہو گئی تو پھر دیکھتی ہوں اگر میرا ہاتھ چلا گیا تو تو خیر یہ ابھی فائنل سیٹنگ نہیں ہے ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور ڈیلی روٹین کی ولوگنگ کرتی ہوں تو ڈیلی گھر ہے ہمارا سٹوڈیو تو نہیں ہے کہ ہر چیز سیٹ ہو یا پرفیکٹ ہو اور وہ بھی جب ہم رینٹ کے گھروں میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو خیر ساتھ ساتھ میرے کام لگے ہوئے ہیں اور ہاں مسالہ جو ریک ہے مسالہ جارز ہیں ان کے بارے میں کافی کوسٹن آئے تھے وہ میں نے پی سی سی سے لیے اور ان کو بھی میں فل اس لیے نہیں کر رہی کہ پہلے میں جگہ سیٹ کر لوں پھر اس کے بعد ان کے سارے جو بوٹلز ہیں ان کو فل کروں گی پہلے یہ سب کر لوں تو کام میرے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے اور جی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں مکھن مکھن بنانے کا سارا طریقہ میں کس طرح سے بناتی ہوں ولوگر برڈ کچھن پہ میں اور ولوگز میں بھی میں شیئر کرتی رہتی ہوں جو کہ میرے ڈیلی روٹین کے ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی جوسر میں مکھنین بناتی ہوں بلینڈر میں جوسر میں کیونکہ اس کے بعد اس کو واش کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے پورا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کی چکنائی اور اس کو صاف کرنے میں اب دیکھیں فوراں اس میں نکل آتا ہے فوراں ہی نکل آتا ہے اب دیکھیں ایک سے دو منٹ بھی نہیں لگے لیکن اس کے بعد جو اس کو واش کرنا کلین کرنا چکنائی اس کی ہٹانا پورا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اس میں بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے میں اس لئے کوشش کرتی ہوں کہ میں بیٹر سے ہی نکال لوں اور یہ دیکھیں مکھن ریڈی ہو گیا ہے آج کل بڑا دل چاہ رہا ہے میرا بیکنگ کا بھی اور کیک بنانے کا بڑا دل چاہ رہا ہے اور کیک کی ریسیپی بھی ولوگر بیٹ کچن پہ ہے کیونکہ ریسیپیز میں ڈیٹیل میں وہیں شیئر کرتی ہوں اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ بار بار شیئر کر دیتی ہوں یہ بات تو یہ ہے جی مزیدار سا مکھن جو کہ نکل آیا ہے بہت پیاری اس کی جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے مکھن کی پی اور مکھن کی بڑی اچھی لگتی ہے اچھا جی کباب کا مکسچر جو ہے وہ بھی میرا ریڈی ہو گیا ہے اور کباب جو ہے نا میں نے بڑا پیکٹ رکھ ہے وہ میں بناوں گی بس یہ میرے پاس ابھی تنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے چھوٹا پیکٹ نکال کے جلدی جلدی سے یہ بنا لیے اور زیادہ جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ تعالی میں بناوں گی یہ ختم ہوں گے تو وہ بنا لوں گی جی تو آج ہے نیکسٹ ڈے نیکسٹ مارننگ اور صبح صبح اٹھتے ہی نا میرا ایک اور ٹاسک بھی تھا کیونکہ میں کچھ چینجز اب کرنا چاہ رہی تھی تھوڑا سا ٹائم نکال کے بہت سی چیزوں کو میں نے منیج کرنا تھا تو صبح جیسے ہی میں اٹھین ابھی میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو میں نے جو مشین ہے نا وہ باہر سے اٹھا کے اپنے ڈرائنگ روم والے واش روم میں رکھی تھی سیٹ کر لی تھی تو یہاں پہ یہ پرابلم اب ہو گئی ہے کہ ویسے تو کپڑے سب کچھ صحیح واش ہو رہے ہیں لیکن جو ٹائلز ہیں نا وہ بلیک کلر کی ہیں اور وہ پرابر واش نہیں ہو رہی تھی پر مشین کے وئے سے پانی کا بھی خیال کر رہے تھے تو یہ کچھ پرابلم چل رہی تھی تو اب یہاں پہ تو ویدر چینج ہو گیا ہے تو میں نے اس کو باہر نکالا اور میں نے اپنے ہزبین کو کہا کہ اب دوبارہ اس کو باہر سیٹ کرتے ہیں اور واش روم یا کچن دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر گھر میں یہ پرابر ساف نہ ہونا تو موڈ آف رہتا ہے میرے خیال میں بلکل اچھا نہیں لگتا عجیب سا ہی موڈ رہتا ہے تو ویسے تو کلیننگ ہو رہی تھی دیلی ہوتی ہے واش روم بھی واش ہوتے ہیں لیکن بلک ٹائلز ہیں تو اس کی وجہ سے پروپر جیسے چمکتی بھی ٹائلز ہوتی ہیں واش ہوتی ہیں وہ نہیں ہو رہی تھی تو پھر میں نے ہزبین کے ساتھ مل کے مشین کو باہر نکالا اور ہم لوگ انہیں اتنے زیادہ گھر چینج کیا ماشاءاللہ سٹیز بھی چینج کیا کہ یہ میرے شادی کے ٹائم سے ابھی تک چل رہی ہے اور مجھے اتنے لوگ کہتے ہیں آپ ریویو دے دیں دیکھیں میں نے یہ اپنی شادی پہ لی تھی اور اب اتنے سال ہو گئے ہیں اب تو اتنے موڈلز آ گئے ہیں تب تو اتنے مطلب نہیں ہوتے تھے اتنی کومن نہیں تھی لیتے تھے لوگ لیکن اتنی کومن نہیں تھی اب تو بہت کومن ہو گئی ہیں اور اتنے اچھے اچھے نئے موڈلز آ گئے ہیں تو میں اس کا ریویو دے بھی دوں تو میرے خیال میں فائدہ کوئی نہیں ہے پتہ نہیں اب یہ موڈل آتا ہے یا نہیں آتا کیونکہ میری ڈالنس کی ہے امی کی بھی میں نے ڈالنس کی ہی لی ہے اور لاسٹ یور میں نے لی تھی وہ میں نے کار فور سے لی تھی اور اکثر آفر میں ڈیلز میں میٹرو پہ کار فور پہ یہ چیزیں آتی رہتی ہیں اس طرح کے الیکٹرونکس کی جو لگتی ہیں تو تب میں نے دیکھا تھا نا کافی اچھے نئے نئے موڈلز آئے ہوئے تھے اور مجھے خود بھی بڑے اچھے لگے تھے تو یہ آئی ٹھنک سکس پوائنٹ فائی یا 7kg کی ہے میری تو ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے میں ہی use کرتی ہوں صرف میں کرتی ہوں میری ہاتھ میں رہتی ہے تو اس لئے ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے تو ابھی اس کو بار سیٹ کریں گے اور پہلے ہی ہوتا تھا کہ جب ہم نے نئے نئے لی تھی تو میرے ہزبینڈ جو ہے مطلب وہ تب نہیں کرتے تھے ہم بلا لیتے تھے جو سرویس سینٹر والے ہوتے ہیں یا جو پلمبر ہوتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ اتنے میرے ہزبینڈ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ وہ خود ہی سیٹ کر دیتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہوتی ساری وہ چیزیں خود ہی کر لیتے ہیں تو اس لئے مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا میں نے لاسٹ ایک دو مہینے پہلے شاہ دیا مہینہ پہلے کیونکہ دھوب بہ تیز ہوتی ہے مجھ اس کے بٹنز کا ڈر ہوتا ہے اس لئے میں نے ٹیپ لگائی ہوتی ہے اس کے اوپر تو ہم نے سیٹ کی تھی اور پھر اس کے بعد اب میں نے کہا چلو موسم چینج ہو رہا ہے اوپر ہم کوئی کپڑا ترپال کچھ لگا دیں گے تو کچھ نو کچھ بچت ہو جائے گی اس کے اوپر تو بس یہ ابھی ہم نے کام کرنا تھا اور اس کے بعد میں نے آج کرنی تھی ڈسٹنگ ڈسٹنگ جو ہے میں ابھی کر رہی ہوں لاؤنچ کی لاؤنچ کی ڈائننگ ٹیبل کی ساری ٹیبلز کی مطلب جتنی بھی ہوتی ہیں نا اور میں ون بائی ون کرتی ہوں ٹائم زیادہ ہو تو پھر پوری بھی کر لیتی ہوں لیکن جب میرے پاس ٹائم نہ ہو تو پھر میں اس طرح کرتی ہوں کہ میں ڈیوائٹ کر لیتی ہوں آج لاؤنچ کی کر لیا ہے کل پھر بیڈروم کی کر لوں گی پھر اس کے بعد ڈرائنگ روم کی کر لوں گی یہاں پہ آج کل نا ڈسٹ بہت زیادہ آ رہی ہے کیونکہ بارشیں بلکل نہیں ہو رہی ویدر چینج ہو گیا ہے خوشک تھنڈا والا چینج ہو گیا ہے ٹھنڈ آ گئی ہے یہاں پہ لیکن ابھی تک بارشیں نہیں ہو رہی تو ڈسٹ کافی اوڑ کے آتی ہے تو بس یہاں پہ سارا میرا یہ کلیننگ کا اور ڈسٹنگ کا کام جو ہے وہ آج کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور بھاگتے دوڑتے میں نے پھر ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر لیا تھا آج کا دن بس اس طرح سے ہی رہا کیونکہ شام سے پہلے پہلے مجھے کام کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں پھر مجھے ورکاوٹ کے لیے جانا ہوتا ہے تو آدھا گھر تو جی صاف ستھرا ہو گیا چمک گیا باقی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں کر لوں گی بعد میں اور یہاں پہ میں ایک میں نے بنانی تھی ریسیپی بلکہ میں نے گھر میں ہی دل چاہ رہا تھا بناتی ہوں پھر آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کر لیتی ہوں تو پونم کا میں میدہ لے کر آئی تھی اور بہت اچھا ہے میں ریویو دے دیتی ہوں جو بھی چیز لے کے آتی ہوں میرا پرسنل ریویو ہوتا ہے جو بھی اچھا برا ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو میں ویسے پیکٹ والا لیتی تھی تو وہ مجھے تھوڑا سا چپکا چپکا سا فیل ہوتا تھا اور یہ جو میں لے کر آئی ہوں اتنی اچھی پیکنگ میں اور اتنا اچھا ہے آپ دیکھیں کہ بلکل مجھے فریش فیل ہو رہا ہے اور میں تو کمپیر کرتی ہوں اور نو ڈاوٹ یہ بہت اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش ہے کوئی چپکا ہوا نہیں ہے کوئی گھٹلیاں بنی ہی نہیں ہے بہت اچھا فریش ہے تو اب انشاءاللہ جی بیکنگ بھی کروں گی اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ جو ویجز ہیں ان کی ریسپی میں نے آج شیئر کر دیا بلوگر برڈ کچن پر آپ وہ بھی دیکھ لیجے گا لنک میں سب کے دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں اور آئی بٹن میں بھی تو بس رات کا کھانا کیا تھا وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل کے ولوگ میں شیئر کروں گی کیونکہ آج بہت لمبا ہو جائے گا اور باہر ہم نے مشین سیٹ کر لی ہے اب میں جی کپڑے آرام سکون سے واش کروں گی تار پر بچھاؤں گی اور آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ہاں جاتے جاتے میں یہ آپ کو دکھا دوں ٹیپ میں اس لئے لگاتی ہوں کہ باہر ڈسٹ ہوا مٹی کچھ بھی اس پہ نہ آئے اسی وجہ سے یہ بہت سال سے ماشاءاللہ سہی چل رہی ہے تو تھینکیو فر ووچنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ